بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا ناپ دو ویہا کا نستہین السلام علیکم تو وہی ہماری آج پہ ڈسکشن کے اندر ہم سرکولیٹری سسٹم کے سیکنڈ کمپوننٹ کے اوپر ڈسکس کریں گے جس کا نام ہمارے پاس ہرٹ ہے اچھا ہرٹ کے اسٹرکچر کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا کام اس کی لوکیشن اور اس کی پروڈیکشن کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں پھر دین ڈیٹیل کے اندر ہم ہرٹ کے اسٹرکچر کے اوپر کیا کریں گے ڈسکس کریں آپ کی کتاب بیٹا لکھتی ہے کہ ہمارے سرکولیٹری سسٹم کا جو سب سے پاورفل آرگن ہے وہ ہرٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ہرٹ کا ہماری باڈی کے اندر صرف ایک کام ہوتا ہے وہ کام یہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی کے اندر بلیڈ کو پمپ کرنا تو اس لیے ہرٹ کو کہا جاتا ہے کہ ہماری باڈی کا پمپنگ آرگن ہے یہ بلیڈ کو پمپ کر کے سرکولیشن کے اندر رکھتا ہے یعنی بلیڈ کو پوری باڈی کے اندر کیا کرتا ہے سرکولیٹ کرتا ہے یہ ہو گیا اس کا کام اچھا کے بعد ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو ہرٹ جو ہے وہ ہمارا تھوریزک کیویٹی کے اندر جو موجود لنگس ہوتے ہیں نا بلکل ان کے پیچ میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری باڈی میں لنگس موجود ہیں تھوریزک کیویٹی میں اور اس کے بلکل سینٹر میں ہمارا جو ہے وہ کیا پایا جاتا ہے لیکن ہمارا جو ہرٹ ہے وہ بلاٹم سائٹ سے تھوڑا سا لیف سائٹ پہ evaluating کیا ہوتا ہے مڑا ہو گا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہرٹ ہے وہ LEFT سائٹ پہ ہلانکہ ہمارا ہرٹ complete LEFT سائٹ پہ نہیں ہوتا نیچے سے بٹم اگر سے تھوڑا سا وہ LEFT سائٹ پہ مڑا ہوتا ہے تو دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ہرڈ جو ہے وہ thorexic cavity کے اندر رکھا ہوا ہے بلکل لنس کے بیچ میں اور تھوڑا سا لیب سائٹ پہ اس کے علاوہ اگر ہم اس کی ہرڈ کی protection کی باغ کریں تو جو 24 رپس ہوتی ہیں وہ ہرڈ کو protect کرتی ہیں اور جو ہماری pressed bone stranum ہے وہ protect کرتی ہے اور پیچھے سے جو ہے ویڈی برل کولم ہرڈ کو کیا کرتا ہے protect کرتا ہے تو یہ ہو گئی اس کی protection اب ہم ہرڈ کے structure کو detail میں پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہرڈ کے structure کے اندر ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں تو سیم جس طرح سے پچھلی ویڈیوز میں نے آپ لوگوں کو animation کے ذریعے سمجھائی ہیں سیم اسی طریقے سے آج میں کوشش کروں گا کہ میں ہرڈ کا structure بھی آپ کو animation کے ذریعے سمجھاؤں بک اور گوگل سے ہرڈ کے تاکہ آپ کو بات جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آجائے تو بھئی یہ ہمارے پاس ایک human being کا ہرڈ ہے اور اس image کے ذریعے آج کا topic میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس سے پہلے ایک چھوٹی سی request ہے کہ آپ pencil اور pen لیں اور جو بھی میں بتاتا جاؤں وہ آپ لکھتے جائیں ویڈیو کو pause کرتے لکھتے جائیں سے آپ کو آسانی ہوگی پاکہ end کے اندر جو بھی theory لکھی ہوئے ساری میں آپ لوگوں کو پڑھوا بھی دوں گا اچھی طریقے سے سمجھا بھی دوں گا اچھا دیکھیں ہمارے پاس جو بھی چیز ہم پڑھتے جائیں گے ہم اس کو اس green highlighter سے کیا کرتے جائیں گے highlight کرتے جائیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ یہ چیز ہم نے پڑھ لی ہے بیٹا دل کی جو سب سے باہر والی layer ہوتی ہے دل کی جو سب سے outer layer ہوتی ہے سب سے outer most layer اس outer most layer کو کہا جاتا ہے pericardium تو the outer most layer of the heart is called this pericardium جو دل کی سب سے باہر والی layer ہوتی ہے اچھا hurt کی outer layer اور hurt کی inner layer اس کے بیچ میں ایک ادد fluid پایا جاتا ہے جس کو یہاں پہ میں نے yellow color سے show کیا ہے حالانکہ یہ yellow color کا نہیں ہوتا just differentiate کرنے کے لیے میں نے yellow color سے کیا کیا ہے اس کو show کیا ہے تو اس fluid کو کیا کہا جاتا ہے اس fluid کو کہا جاتا ہے pericardial fluid بیٹا اس fluid کا کام ہوتا ہے کہ hurt کے muscles کو lubrication provide کرنا تاکہ hurt آسانی سے contract ہو سکے hurt آسانی سے relax ہو سکے اس کے لیے جو lubrication provide کی جاتی ہے وہ اس pericardial fluid کے ذریعے کی جاتی ہے اچھا یہ دو چیزیں تو ہماری ہوں گے اس کے بعد آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارے hurt کے total چار چیمبر ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا ہے اور یہ ہمارے پاس تیسرا اور یہ ہمارے پاس چوتھا اس طرح سے ہمارے hurt کے total ہوتے ہیں چار چیمبر ٹھیک ہے جو اپر چیمبر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے atrium یہ ہو گیا ہمارا right atrium ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ والا جو ہے یہ ہمارا ہو گیا left صحیح ہے چیمبر ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ventricle یہ ہمارا ہو گیا right ventricle اور اس طرح سے یہ ہمارا ہو گیا left تو اس طرح سے head کے چار چیمبر کیا ہو گئے پورے ہو گئے جو upper one ہے ان کو atrium کہا جاتا ہے جو lower one ہے ان کو ventricle کہا جاتا ہے اچھا اب یہ جو right atrium ہے یہ left ventricle کے اندر کھلتا ہے ایک وال کے ذریعے اور اس وال کا نام ہے tri cuspid wall صحیح ہے تو یہ آپ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہوگا میں نے لکھ بھی دیا ہے اور یہ آپ لوگوں کا وہ وال ہے صحیح ہے تو right atrium اور right ventricle ان دونوں کے بیچ میں ایک وال پایا جاتا ہے جس کو tri cuspid wall کہا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے left atrium اور left ventricle ان دونوں کے بیچ میں بھی ایک وال پایا جاتا ہے جس وال کو کیا کہا جاتا ہے bicuspid wall یا اس کو دوسرا mitral wall بھی کہا جاتا ہے اور یہ آپ کو اس image کے اندر نظر بھی آ رہا ہوگا صحیح ہے تو چاروں چیمبر بھی ہو گئے right atrium left right ventricle کے بیچ میں آپ کو wall پتا چل گیا tri cuspid ہوتا ہے left atrium left ventricle کے بیچ میں جو wall ہوتا ہے ہم bicuspid wall کہتے ہیں تو دونوں wall بھی clear ہوگی اچھا اس کے علاوہ آپ دونوں right اور left ventricle میں دیکھو تو آپ کو کچھ muscles نظر آ رہے ہوں گے میں نے جو یہ red pen سے بنائے ہیں ان muscles کو کہا جاتا ہے papillary muscles ان papillary muscles کا کام میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور ان papillary muscles کے اوپر ایک قسم کا connective tissue لگا ہوا ہے اور اس connective tissue کا نام ہے co-diate endony اور تھوڑی دیر کے اندر ہم ان دونوں چیزوں کے کام ڈسکس کرتے ہیں صحیح بچہ co-diate endony کے بھی اور papillary muscles کے بھی لیکن ابھی جسٹ آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ papillary muscles اور co-diate endony یہ دونوں کہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ right and left ventricle میں لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے آپ کا papillary muscle اور یہ لگے ہوئے ہیں میں نے دوبارہ سے لکھے نہیں کیونکہ جگہ کم تھی تو بھائی ہمارے پاس چاروں ہرڈ کے چیمبر بھی کلیر ہوگے یہ triacuspid backuspid wall بھی کلیر ہوگے اور left and right ventricle میں جو papillary muscles لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر یہ جو connective tissue لگا ہوا ہے جس کا نام کیا ہے co-diate endony یہ بھی ہمارا کیا ہوگیا کلیر ہوگی ہے اچھا اب آپ لوگ تھوڑا سا اور گوھر سے دیکھیں right ventricle کو تو right ventricle سے ایک duct نکل رہی ہے جس کا نام کیا ہے جس ایک artery نکل رہی ہے یہ والی پوری یہ artery آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی اس artery کا نام ہے pulmonary artery صحیح ہے اور یہ جو pulmonary artery ہے یہ پھر آگے جا کے سیدھی آپ کی کہاں کھلتی ہے lungs میں کھلتی ہے صحیح ہے ابھی تک آپ نے یہ یاد رکھتا ہے تو آپ سے اگر میں پوچھ ہوں کہ pulmonary artery کہاں سے نکلتی ہے تو آپ مجھے کیا کہیں گے sir right ventricle سے نکلتی ہے اور pulmonary artery کے پاس ایک wall بھی لگا ہوا ہوتا ہے جس wall کا نام کیا ہے جس wall کا نام ہے pulmonary semilunar wall صحیح ہے تو pulmonary semilunar wall جو ہے pulmonary artery کے پاس right ventricle میں لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ جو pulmonary artery ہے یہ دل سے سیدھی جا کے کہاں کھلتی ہے lungs میں کھلتی ہے کب آجاتے ہیں left ventricle کے پاس ہمارا جو left ventricle ہے یہاں سے بھی ایک جسم کی سب سے بڑی artery کھلتی ہے یہ والی artery آپ لوگوں کو نظر آرہی ہوگی اس جسم سے سب سے بڑی artery کھلنے والی artery کا نام ہے ایوٹا اس کو کہا جاتا ہے ایوٹا ہمارے جسم کی سب سے یہ بڑی artery ہے جو کہ یہ بنے ہوئی ہے صحیح ہے اچھا پھر اس artery سے اس ایوٹا سے اس بڑی ایوٹا سے تین چھوٹی چھوٹی arteries کھلتی ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں coronary artery یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی صحیح ہے یہ والی یہ والی coronary artery ہے آپ کی دوسری اس میں جو artery کھلتی ہے یہ والی second والی artery اس کا نام ہے systemic artery یہ آپ کو نظر آرہی ہوگی یہ complete آپ کی کیا ہے یہ complete آپ کی systemic artery ہے صحیح ہے اور یہیں سے ایک تیسری artery بھی کھلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں keroted artery یہ والی artery آپ لوگوں کو نظر آرہی ہوگی یہ ہمارے پاس keroted artery ہے صحیح ہے اب یہ جو coronary artery ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ہرٹ کو بلیڈ سپلائے کرنا صحیح ہے کیونکہ آپ کا head بھی تو ایک оргان ہے اس کو بھی تو بلیڈ چاہیے oxygen چاہیے nutrient چاہیے تو head کو جو artery سپلائے کرتی ہے بلیڈ اس کا نام coronary artery ہے سمجھا گیا اس کے بعد یہ جو systemic artery ہے یہ پوری body کے اندر بلیڈ کو کیا کرتی ہے سپلائے کرتی ہے صحیح ہے اور اس کے علاوہ یہ جو تیسری نمبر پہ ہم نے پڑھی carotid artery یہ کس کو بلیڈ سپلائے کر رہی ہے head کو تو یعنی کہ یہ جو aorta ہے یہ نکلتی ہے left ventricle سے اور اس aorta میں ایک وال لگاوہ ہوتا ہے جس کا نام کیا ہے aotic semi lunar وال اور اس aorta کو پھر فردر تین چھوٹی artery کے اندر divide کیا جاتا ہے ایک کو coronary artery کہتے ہیں جو دل کی طرف خون لے کے جاتی ہے دوسری کو systematic artery کہتے ہیں جو پوری body میں blood لے کے جاتی ہے اور تیسری کو carotid artery کہتے ہیں جو کہ head کی طرف blood لے کے جاتی ہے صحیح ہے تو یہ ہماری چیزیں کیا ہوگئیں clear ہوگئیں اچھا اب ہم تھوڑا سا mechanism سمجھ لیتے ہیں کہ mechanism تھوڑا سا heck ہے دیکھیں بیٹا یہ جو ہمارا right atrium ہوتا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر جو blood آتا ہے وہ blood آتا ہے de oxygenated یعنی کہ وہ blood جس کے اندر oxygen کا level بہت زیادہ کم ہوتا ہے کہ ہی کہاں سے آتا ہے right atrium کے اندر آپ کی body کے دو اسے ہوتا ہے یہ آپ کی body ہے اب یہ آپ کی body کا upper part ہے یہ آپ کی body کا lower part ہے upper part سے ایک بڑی وین نکلتی ہے جس کا نام ہے superior vena kawa stand for superior vc stand for vena kawa تو اوپر والے body کے پارٹ سے ایک بڑی وین نکلتی ہے جس کا نام ہے superior vena kawa یہ de-oxygenated blood آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ لے کے سیدھی کہاں کھلتی ہے right atrium کے اندر صحیح ہے اور اسی طرح سے body کا lower part ہے یہاں سے بھی بڑی وین نکلتی ہے جس کا نام کیا inferior vena kawa i stand for inferior تو یہ inferior vena kawa ہے body lower part سے نیچے والے part سے جتنا بھی de-oxygenated blood ہوگا وہ سارا blood لے کے کہاں پہنچے گی right atrium کے اندر یعنی کہ آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ right atrium کے اندر جو بھی blood آتا ہے پہلی بات تو de-oxygenated ہوتا ہے کہاں سے آتا ہے کون لے کے آتا ہے body کے upper region سے اور body کے lower region سے body کے upper region سے جو لے کے آتا ہے اس کو superior vena kawa 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 جاتا ہے اور body کے lower region سے inferior vena kawa 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 جاتا ہے تو اس کے اندر تو آگیا de-oxygenated blood آپ نے یاد رکھنا ہمارا جو left arterium ہوتا ہے جو الٹ کھانا ہوتا ہے دل کا chamber ہوتا ہے اس کے اندر جو blood آتا ہے oxygenated یعنی جس کے اندر oxygen کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے کہاں سے آتا ہے oxygenated blood تو آپ کے lungs ہیں میں نے یہاں پر mention کیا ہے یہ ہمارے lungs ہیں اس lungs سے وین نکلتی ہے جس کا نام ہے پلمون اری وین یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی اور یہ پلمون اری وین کیا کرتی ہے لنگ سے oxygenated blood لے کے آتی ہے دیکھیں یہ oxygenated blood آرہا ہے یہ ساری آپ کی پلمون اری وین یہ پر میں mention لیفٹ ایٹریم کے ایتر جو oxygenated blood آتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے لنگ سے آتا ہے کون لے کے آتا ہے یہ پلمون اری وین لے کے آتی یہ جو پلمون اری وین میں نے بنا کے دکھائی یہ پلمون اری وین لے کے آتی ہے اب لیفٹ ایٹریم کے اندر کون سا blood آگیا oxygenated blood آگیا رائٹ ایٹریم کے اندر کون سا blood آگیا ڈی oxygenated blood آگیا اب ایک سٹیج آئے گا کہ یہ جو رائٹ ایٹریم ہے یہ بھی oxygenated blood سے کیا ہو جائے گا اور ایک سٹیج آئے گا یہ جو left ایٹریم ہے یہ بھی oxygenated blood سے کیا ہو جائے گا جب یہ دونوں کھانے بھر جائیں گے یعنی کہ right ایٹریم اور left ایٹریم یہ جب دونوں بھر جاتے ہیں ایک oxygenated blood سے اور دوسرا oxygenated blood سے تو یہ دونوں کھانے ہوتے ہیں contract تو یہ جیسے دونوں کھانے contract ہوتے ہیں right and left آٹریم تو یہ والا جو وال ہے یہ یہاں جتنا بھی de-oxygenated blood جو کہ right ایٹریم میں تھا یہ نکل کے سارا de-oxygenated blood آپ کا کہاں آگیا right ventricle کے اندر صحیح ہے بچا تو یہ دیکھو آپ de-oxygenated blood کہاں گیا right ventricle کے اندر آگیا اور اسی طرح سے جب left آٹریم contract ہوگا تو یہ جتنا oxygenated blood ہے یہ bicuspid wall یہاں سے کھلے گا اور سارا جو oxygenated blood ہے وہ آپ کہاں چلائے گا وہ آپ left ventricle میں چلائے سہی ہے تو اب ہمارا de-oxygenated blood اور hem oxygenated blood right atrium اور left atrium سے نکل کے کہاں گیا ہے right ventricle اور left ventricle یعنی left ventricle میں oxygenated blood موجود ہے اور right ventricle کے اندر کون سا blood موجود ہے de-oxygenated blood اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ oxygenated blood ہے یہ کسی طریقے سے پوری body میں distribute کیا جائے اور یہ de-oxygenated blood ہے اس کو کسی طریقے سے دوبارہ oxygenate بنایا جائے oxygenation کی جائے اس کو دوبارہ oxygenated کیا جائے تو ہوگا کیا کہ یہ right ventricle اور left ventricle یہ دونوں کیا ہوں گے contract ہوں گے دیکھیں اب یہ left ventricle ہے اس کو پوری body کے اندر blood کو کیا کرنا ہے تو اس لیے یہ left ventricle ہے اس کی wall آپ کو تھک نظر آ رہی ہوگی اور کبھی کبھی پوچھا جاتا ہوتی ہے کیونکہ یہ oxygenated blood کو پوچھ کرتا ہے تو اس کو پوری body میں blood circulate کرنا ہوتا ہے تو اس کی wall کو زیادہ muscles چاہیے تاکہ یہ forcefully کیا کر سکے contract تو اس لیے یہ زیادہ تھک ہوتی ہے جو right ventricle یہ بھی تھک ہوتی ہے لیکن اتنی تھک نہیں ہوتی جتنی left ventricle ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی تھک یہ بھی ہے کیوں یہ تھک ہے کیونکہ اس کو ڈی oxygenated blood کو push کر کہ کہ بھیج نا ہوتا ہے پوری body میں تو نہیں بھیجنا ہوتا لنگز میں بھیجنا ہوتا اور آپ سپلائے کرنا ہوتا ہے right ventricle کی تھوڑی سی کم تھک ہوتی ہے کیونکہ اس کو صرف lungs میں کرنا ہوتا ہے جب ہم atrium کی بات کرے تو ان کی wall دیکھیں بہت زیادہ تھن ہے کہیں بھی آپ کو تھک نظر نہیں آرہی ہوگی کیوں کیونکہ اس contract ہوں گے تو بلیڈ کو push کرنا ہے دی oxygen بلیڈ کو push کرنا ہے پلمونری آٹری میں تاکہ یہ بلیڈ کو لے کے جائے کہاں لنگز کے پاس اور اس left ventricle کو push کرنا ہے تو بلیڈ کو ڈالنا ہے کس کے اندر ایوٹا کے اندر تاکہ جائے آگے systemic آٹری کے اندر کرونری آٹری کے اندر کروٹی آٹری کے اندر اور پوری بلیڈ میں باڈی کو کیا جائے جائے تو بھائی جب ہم اس کو contract کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بلیڈ جب forcefully آگے کی طرف بھیجا جاتا ہے تو جب بلیڈ پیچھے جاتا ہے تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ وال کھل نہ جائے جیسے بلیڈ لیف آٹری سے لیف ونٹرکل میں آتا ہے تو یہ دونوں وال کیا بند ہو جاتے ہیں اب جیسے یہ دونوں contract ہوں گے تو رائٹ ونٹرکل سے بلیڈ کو نکل کے پلمونری آٹری میں جانا چاہیے لیف ونٹرکل میں سے بلیڈ کو نکل کے ایوٹا میں جانا چاہیے لیکن یہ بلیڈ پیچھے کی طرف بھی تو فلو کرے گا جب پیچھے کی طرف فلو کرے گا تو پریشر زیادہ ہے یہ زور سے contract ہو رہے تو ڈر ہوتا ہے کہیں یہ وال کھل نہ جائے اور بلیڈ دوبارہ اوپر نہ چلا جائے تو اس وال کو بند رکھنے کے لیے اس وال کو کھلوز رکھنے کے لیے یہ پیپیلری muscles contract ہوتے ہیں جیسے یہ پیپیلری muscles contract ہوتے ہیں تو یہ کوڈائی ٹینڈنی connective tissue ہے یہ انوال کے ساتھ جا کے چپک جاتا ہے جب چپک جاتا ہے تو یہ انوال کو کھلنے نہیں دیتا تو دیکھو کتنا خوبصورت یہاں پہ میکنیزم انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جب left ventricle اور right ventricle contract ہوتے ہیں تو blood کو دوبارہ atrium میں نہیں ڈالا جاتا بلکہ pulmonari artery اور aorta میں ڈالا جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے یہ اتنا زور سے contract ہو رہے ہیں کہ blood دوبارہ left artery یا right artery میں چلا جائے تو ان کو بند کرنے کے لئے papillary muscles contract ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یہ tissue لگا ہو ہے جس کا نام جیسے یہ contract ہوتے ہیں جا کے ان وال کے ساتھ چھپک جاتا ہے جیسے چھپک جاتا ہے تو یہ اس کو بند کر کے کیا ہو جاتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے یہ اسی طرح سے آپ کا کوئی دوست باہر سے دروازے کو آپ کی طرف زور دے رہا ہو اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دروازے کو زور سے پکڑا ہوا تو سمجھو کہ یہ قسم کا ہاتھ ہے جس نے ان وال کو کیا بند کھلے گا اس وال کا نام کیا ہے یہ جس کھلے گا سارا بلڈ لیف رینٹیکل سے نکل کے ایوٹا میں جائے گا پھر میں نے آپ بتا دیا ہے کہ یہ ایوٹا پھر تین آٹری کے اندر کھلے گی ایک کورونری کے اندر جو دل کو بلیڈ سپلائے کرے ہے اور جو تیسری آٹری ہے وہ ہے کروٹی آٹری اور یہ سیدھی جا کے کھلتی ہے ہیڈ میں تاکہ ہیڈ کو بھی کیا کیا جائے بلیڈ سپلائے کیا جائے تو بھئی یہ ایوٹا والا قصصہ تو ہو گیا کے لئے اب پیچھے باقی کیا بچا رائیٹ وینٹریکل بچا رائیٹ وینٹریکل سے بلیڈ دی اکسیجنیٹی بلیڈ کو پش کیا پلمونری آٹری میں آیا پلمونری آٹری سے یہ کہاں جائے گا لنگس میں جائے اب آپ کو بتائیں کہ لنگس کے اندر جو پورا ایئر پیسیج وے بریتھنگ ہوگی اور اکسیجن کا ایکسچینج ہوگا جو بھی بلیڈ دیا تھا اکسیجنیٹی یہ دوبارہ ڈی اکسیجنیٹی ہو جائے گا تو نیچے والے ریجن سے انفیریئر اوپر والے ریجن سے سپیریئر وے نہ کھوا یہ لے کے دوبارہ رائیٹ ایٹی میں پہنچ جائیں گی پھر یہ دونوں فل ہوں گے پھر یہ وال کھلیں پھر بلکل سلو موشن کے اندر اور انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں اچھے طریقے سے سمجھیں باقی انشاءاللہ نیکس کلاس کے اندر ہم کارڈائک سائیکل کو اور ہرٹ بیٹ کو کیا کریں گے تب تک اللہ حافظ اپنا بہت سارا کیا